توفان نے بہائی ٹینشن گجرات کی طرف پڑھ رہا ہے بپر جوئے جکھاؤ سے ایک سو ستر کلومیٹر کی دوری پر توفان سب سے پہلے جکھاؤ پہنچے گا بپر جوئے توفان تو بپر جوئے توفان لگاتار آپ کو بتا دیں جس طرح سے اس سے جوڑے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے گجرات میں دیکھنے لگا ہے توفان کا آثار گجرات کے کئی لاکھوں میں بارش شروع تیز ہواوں کے ساتھ کئی لاکھوں میں بارش ہو رہی ہے سب سے پہلے جکھاؤ پہنچے گا بپر جوئے گجرات کی طرف پڑھ رہا ہے بپر جوئے توفان نے ایک بار پھر سے سب کی ٹینشن بڑھا دیئے جکھاؤ سے ایک سو ستر کلومیٹر کی دوری پر توفان ہے اور دوپیرتہ کی توفان ٹکرانے کی آشونکہ ہے گجرات کی طرف بڑھ رہا ہے بپر جوئے توفان جکھاؤ سے ایک سو ستر کلومیٹر کی دوری پر توفان ہے اور اس کا اثر ابھی سے جونہ گڑ میں نظر آنے لگا ہے سب سے پہلے جکھاؤ پہنچے گا بپر جوئے توفان تو گجرات کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا بپر جوئے اور اس سے لگاتار پوری طرح سے مستدی کے ساتھ الٹ ہونے کا نردیش جاری کر دی گئے ہیں توفان نے بڑھائی ٹینشن تو توفان نے ٹینشن ایک بار بڑھا دی ہے اور اس توفان کے آنے کا دیشوال اگاتار اب تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کیونکہ نو ریاستوں میں ایلٹ جاری کر دیا گیا جکھاؤ سے ایک سو ستر کلومیٹر کی دوری پر ابھی توفان ہے اور دوپیر تک یہ توفان آنے کی امید ہے تو آپ کو بتا دیں گجرات کی طرف بڑھ رہا ہے ابھی بڑھ جوئے توفان توفان سے لگاتار لوگوں کی ٹینشن بڑھ رہی ہے جیسے جیسے وقت بیت رہا ہے ویسے ویسے ٹینشن اور بڑھ رہی ہے اس کا اثر جونہ گڑ میں نظر آنے لگا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی گھسنے لگا ہے جکھاؤ سے ایک سو ستر کلومیٹر کی دوری پر اب توفان ہے اور توفان نے لگاتار چنتائے بڑھا دی ہیں پریشانیاں اب لوگوں کو محسوس ہونے لگی ہیں کیونکہ جونہ گڑ میں پانی جس طرح سے گھسنے لگا ہے لوگوں کے گھروں میں اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ توفان کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے گجرات کی اور تو بریکنگ نیوز لگاتار آپ کے ٹینشن پر گجرات کی طرف پڑھ رہا ہے بیپر جوئے توفان اور اس توفان کے آنے کا عدیشہ کئی دن سے لگایا جا رہا ہے کئی دن سے لگاتار اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کئی دن سے اس پر نظر رہنا ہے رکھے جا رہی ہے لیکن خطرہ لگاتار منڈرا رہا ہے اور یہ خطرہ بیپر جوئے توفان کا ہے جس سے لڑنے کے لیے جس سے بچنے کے لیے لگاتار الٹ جاری کیا گیا ہے اور انڈی آر ایف کی اٹھارہ ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں بارہ تینات کر دی گئی ہیں آپ کو بتا دیں ویسٹ ٹیلوے نے انہتر ٹرینے رت کر دی ہیں ایک سو پچاس ایمبولینس اسٹینڈ بائپر ہیں لگاتار چار سو ستانوے اسپطالوں میں امرجنسی سرویس کی سویدھا اپلپ دے توفان نے لگاتار سب کی ٹینشن پڑھا دی ہے پندرہ سو ہورڈنگز ہٹائے گئے ہیں بیپر جوئے توفان کی وجہ سے کئی گھر ادھر سے ادھر شفٹ کیے گئے تو سمندر میں مچھلی نا پکڑنے کا الرٹ بھی کئی دن سے جاری ہے بوٹس کو حفاظت سے باہر نکالا گیا ہے ستائیس جہاز اور کئی ایسے جہاز جنہیں باہر نکالا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے اندر جانے کے لیے تو یہ توفان ٹکرائے گا اثر دکھائے گا لوگوں کو راہب کیمپ میں رکھا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں تو ساحلی لاکھوں پر پوری طرح سے نظر ہے جونہ گھر جامنہ گھر پور بندر میں بھی راہب کیمپ بنائے گئے دوارکہ موربی راجکوٹ میں بھی بیپر جوئے کا خطرہ لگاتار بنا ہوا ہے محفوظ جگہ پر پناہ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ خطرہ لگاتار منڈرہ رہا ہے کچھ کے جکھا اس ساحل سے ٹکرائے گا بیپر جوئے دوپہ تین سے چار بجے کے پیچ میں پہنچے گا طوفان اور یہ اثر جو ہے اس کا خطرناک ہوگا ایک سو پہتالیس کلومیٹر پھر افتار سے آپ کو بتا دیں اب تک پچاس ہزار لوگ شفٹ کیے گئے ہیں گجرات میں انڈی آریف کی انیس ٹیمیں الارٹ پر ہیں پوری طرح سے ٹیموں کو الارٹ پر رکھا گیا ہے اور مہاراست میں انڈی آریف کی چودہ ٹیموں کو تیار کیا گیا ہے الارٹ پر ہیں لگاتار آپ کو بتا دیں آرمی اور کوسٹ گاڈ کی ٹیم بھی الارٹ ہے پوری طرح سے کیونکہ اس طوفان کا خطرہ عام نہیں ہے اور اس سے لگاتار ٹینشن بڑھی ہوئی ہے چاہے انسان ہو چاہے سرکار ہو چاہے عام لوگ ہو اور کسی کی ٹینشن لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کچھ میں اٹھارہ ہزار لوگوں کو کیمپ میں بھیجا گیا